قادی صاحب نہ کوئی پریشر ہے بھارت پہ نہ کچھ ہے میرا ایک ذاتی خیال ہے دیکھیں پینتی سے یہ ویسے کی ویسی ہے پلان یہ ہے کہ یہاں پہ ہندو مجورٹی قائم کرنی ہے کشمیر میں اور مسلمانوں کو منورٹی میں کنورٹ کرنا ہے آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کوشش تھی ایسا لگتا ہے کہ اس پہ عملی قدم بڑھایا ہے موڈی نے اور اب وہ اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور جو ایک انریس پورے خطے میں یہ ڈال رہے ہیں اکھنڈ بھارت کا نیاریٹر پاکستان کے ساتھ جو کر رہے ہیں ایل او سی پہ جو کر رہے ہیں یاسین صاحب اس وقت ڈیت سل میں ہیں آسیا اندرابی صاحبہ اتحار کے اندر ہیں سعید علی گلانی صاحب ہاؤس ریسٹڈ ہیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ کرنا قادی صاحب نہ کوئی پریشر ہے بھارت پہ نہ کچھ ہے میرا ایک ذاتی خیال ہے دیکھیں پینتی سے یہ ویسے کی ویسی ہے سری سیونٹی ویسے کی ویسی ہے پریت پسندوں کو انہوں نے بلایا نہیں جن کو بلایا ایک فارم الٹی ہے کہ دیکھیں ہم نے ان سب کو بلایا آل پارٹی کانفرنس کی میرا ایک خیال ہے اس کا نیا ڈراما ہے ایک طرف تو اپنے بکتر بڑھنا رہا ہے ادھر مقبوضہ کشمیر میں ہر طرف اپنی عبادکاری بھی کر رہا ہے دوسری طرف دنیا کو دکھانے کے لیے دیکھیں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ساتھ ملا رہا ہوں جبکہ یہ کٹ پتلی اس کے حاکم رہے ہیں اصل بات تو یہ ہے نا اگر وہ تین سو تری سیونٹی اور تھرٹی ون کر دیتا ہے پھر تو ہے باقی ادروازی ڈراما ہے لیکن جنرل صاحب یقینا ہم سے مہتے ہیں پلان یہ ہے کہ یہاں پہ ہندو مجورٹی قائم کرنی ہے کشمیر میں اور مسلمانوں کو منورٹی میں کنورٹ کرنا ہے جیسے پڑھے صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ آرٹیکل سٹی فائیو آپریٹیو ہے اس کے طرف ہندو شہری اتنی زیادہ شہریت دے دی گئی ہے کہ ان لوگوں کو ذہنے کا نہیں کہ وہ آکے کشمیر میں رہے لیکن ان کے پاس ووٹنگ رائٹ ہے وہ جہاں بھی رہتے ہیں جس دن ووٹنگ ہوگی وہ آکے بوٹ ڈال سکتے ہیں تو اس طرح وہ ہندو مجورٹی جو ہے وہ ملے گی کشمیر کی سیٹیں پوری کر کے لداخ علیہ دا کر کے تو ان کو ویلی اس میں چڑھے جائے گی منورٹی میں اور جمہو اور جو اٹیشنل ازرا ازرا یا کانسٹیونسی جن کے ساتھ بنا رہے ہیں وہ مجورٹی میں آئے گی نتیجہ یہ کہ مسلمان یہاں پہ ہمیشہ کے لیے ایک منورٹی کی شکل افتیاب کرنے صاحب جیسے آپ بتا رہے ہیں اور ویسے بھی آپ صاحب علم اور دفاعی تجار کر کر اس کا مطلب ہے پھر بھارت تو اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گیا اگر کوئی ڈمی سا ہوتا اس طرح انہیں دے بھی دیتا ہے لیکن کمار تو اس کی رہی جو پھر مقصد چاہ رہا تھا جو اس کے عزائم تھے جس کے لیے پاکستان نے مقبودہ کشمیر کی اوان نے اتنی قربانیاں دی وہ تو پھر آئے گا گئی لگتا ہے بظاہر بادیو نظر میں دیکھیں میں اس پہ بھی آتا لیکن ایک چیز میں آپ کو ارس کر رہوں کہ یہ ساعت کے شکل کو بدل دے گا اس کیسے کی اس وجہ سے کہ کشمیر اگر اس کو ریاستی اسمبلی بحال ہوتی ہے تو یہ بھارت کی دوسری ریاستوں کی طرح ایک ریاست ہو تو آرٹیکل 370 ریلیمنٹی رہا اور یہ ہے اب جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں میں صرف یہ اس کروں کہ بہتر سال جو گزرے ہیں اس میں یہی وہ پارٹیاں تھیں جو بھارت کے ساتھ داون کرتی رہی جس کی وجہ سے بھارت کو یہاں کامیابی رہی اور خوریت کے لوگوں کو انہوں نے بھارت تھا اگر یہ غردار لوگ شامل نہ ہوتے نہ ملتے تو کبھی بھی یا تو راپ یا تو کشمیر میں الیکشن نہ ہوتے اور اگر الیکشن ہوتے تو یہ کبھی نہ صاحب آپ نے بڑی اہم جنرل صاحب آپ کی خوریت پسندوں کو تو انہوں نے اب بھی نہیں بلایا کیا یہ ایک سکیم آپ کو سوچی سمجھیں مکاری چال لگ رہی ہے دیکھیں صرف اتنا نہیں بھریت سوارے جیلوں میں ہیں ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ اشرف چہرائی صاحب جیل میں انتقال کر کے گئے تو یہ تو سارے جیلوں میں پڑھ رہے ہیں اس کا پیدا مطان پاس ہوئی ہونا چاہیے تھے کہ ان کو پہلے نکالیں اور ان کو انوائٹ کریں یہ موزی نے چال چیلی ہے تب سے پہلے دوسر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ کے خیال میں جو all parties conference بھلائی گئی اس میں جن لوگوں نے شرکت کی کیا یہ لوگ کشمیر کی نمائندہ سمجھے جا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ نمائندہ تو نہیں لیکن یہ غدار ضرور سمجھے جا سکتے ہیں کیونکہ انہی کے عدوار حکومت میں کشمیری آزادی کی جند و جہد لڑک کرتے رہے اور اسی میں ان کا خون بھی بھائی جاتا رہا اور انہوں نے اپنی پشت اور پشت خاندانوں کے خاندانوں نے ہمیشہ بھارت کی جو بھی حکومت ہوئی وہاں پہ اس سے تعاون کیا یہ وہ تعاون ہے جس کی وجہ سے بھارت آج دن تک کشمیر میں اپنا تسلط کائم کر کے بیٹھا ہوا ہے جب وہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو یہی لوگ ان کے تعاون کرتے ہیں الیکشن ہو جاتے ہیں جب وہ چاہیں حکومت بنانا تو یہی لوگ کو نیشن کاؤنٹس بنا لیتے ہیں ان کے ساتھ یہ ان کے اپنے مفادات ہیں جن کی پروش کرنا جن کو پالنا جن کی دیکھوار وہ ان کا اپنا ایک مقصد حیات ہے رہا مسئلہ کشمیریوں کی آزادی کا یا اس کا تو اس سے تو ان کا دور دور کا واسطہ نہیں اب بھی یہ ایک مطمئن بیٹھ ہوئے تھے جبکہ آرٹیکل سری سیونٹی ختم ہوا اور آرٹیکل چھٹی فائیو ایک ختم کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تو کبھی کوئی خاص بیان نہیں دیا گوبکار ریدولیشن کر کے مست ہو کے بیٹھ گئے تو اب ان کو بلانا تو بالکل میرا خیال ہے کوئی انڈسٹیننگ پہلے سے ان کے ساتھ ہوگی اور ان کو بنا کے تو جو بھی موڈی نے کچھ دنوں جتنی بھی تبدیلیاں کی اور کچھ جو آگے کرنے جا رہا ہے ان پہ ان سے اتفاق رائے لے گا ان سے پھر چھپا لگوائے گا اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ پھر سعودہ کر کے اپنے لئے روضے وغیرہ لے کے تو واپس آ جائیں گے یہ ادھر جمہو میں اکثریت بڑھا کے سیٹوں کی اور جمہو میں ہندو آباد جو کی ہوئے ہیں وہ انہوں نے ان کو اکثریت دلوانی ہے دوسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو آرٹیکل تھرٹی فائیو اے کو ختم کر کے تو جو شہریت نئے لوگوں کو دی ہے وہ کوئی پینتیس لاکھ کے قریب شہریت یہ لوگوں کو دے چکے ہیں ماں کی اس میں لوگوں کا وہاں رہنا ضروری نہیں ہے وہ کوئی کرالہ میں رہے یا بہار میں رہے جہاں بھی رہے اس کے پاس اگر شہریت ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ جا کے بورٹ ڈال کے آؤ تو وہ اپنی ہندو جماعت کو بورٹ ڈالے گا تو اس طرح یہ اکثریت مینج ہوگی اب یہ جو چیزیں ہیں جو انہوں نے ان لوگوں سے اس پہ آہ لینی ہے ان سے ان سے اتفاق کے رائے کروائیں گے یہ جو پارٹیاں بلائیں تھی جی اور اس ان پارٹیوں میں بیسے بھی پانچ تو ہندو آہ پارٹی ہیں جن کے ریڈر ہندو ہیں وہ کہہ جن صاحب مجھے یہ بتائیے پھر کہ یہ اس ساری صورتحال میں پاکستان کی حکمت حملی کیا ہو سکتی ہے پاکستان نے پانچ اگرس دوزار انیس کو جب یہ انیشیٹ کیا گیا تھا آئین میں تبدیلی کی گئی تھی تو اس پر خوب احتجاج کیا تھا اور ہر فورم پر کیا تھا پاکستان کی سٹرٹیجی کیا ہونی چاہیے اس میں کوئی کمی دیکھتے ہیں آپ تو یہ کہ کشمیریوں کی صفوں میں یہ جو قدار لوگ کپکار کا ٹولہ جو موجود ہے انہوں نے ہمیشہ سعودہ کی ہے کشمیریوں کی موقع کشمیری جب ان کو برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر توقع کیا کریں کسی سے بہتری کی کیونکہ یہ لوگ تو ہمیشہ سعودہ کر کے آکے پھر اپنے ٹولے کو لے کے تو رمادہ وان نظر آتے ہیں ماں پر اس قصے کیوں پر ہومن رائٹس کا معاملہ تو کھڑا کرنا چاہیے تھا اس کے لیے بھی کیمپن نانچوری چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہم نے کیے ڈیلیکیشن جاتے ہومن رائٹس کے غیرہ ان کو ان کے ساتھ مل کے کام کیا جاتا یا جو ٹھنک ٹینک ہیں ان میں لوگ بھیجے جاتے ٹھنک ٹینک سے لکھوایا جاتا یہ بہت ساری چیزیں تھی جو کرنے کی ضرورتی لیکن ہوئی نہیں اور جب تک آپ ڈپلومیٹک کیمپن نانچ کریں تو دنیا تو نہیں ہلتی نہ پھر تو وہ یہ اسی طرح چیزیں آپ کی تاریخ کے صفوں میں دب جاتے ہیں یاسین صاحب اس وقت ڈیت سل میں ہیں آسیا اندرابی صاحب آتیہار کے اندر ہیں سعید علی گلانی صاحب ہاؤس اریسٹڈ ہیں جو مین لیڈرشپ ہے وہی نظر بند ہے ان کی ساری پولیٹیکل موومنٹس کے اوپر بین ہے سیکنڈ ہیر لیڈرشپ بھی ہندوستان کی ویریس جیلز کے اندر ہے یہ تو لیڈر تھے ہی نہیں جو گپکر الائنس ہے یہ تو پپٹ الائنس ہے ہندوستان کی جو کہ آئی ہے وہاں پہ اور ان کو جب انہوں نے یوز کرنا ہوتا ہے یہ آ جاتے ہیں کروکوڈائل ٹیر شیڈ کرتے ہیں کشمیریوں کے خون کے اوپر اور آج اچانک یہ خون کے آنسور ہونے لگے ہیں کیونکہ ہندوستان نے جتنا ان کو یوز کرنا تھا کر لیا ہے آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش تھی ایسا لگتا ہے کہ اس پہ عملی قدم بڑھایا ہے مودی نے اور اب وہ اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اب جو پاکستان زور لگا سکتا تھا جن جن فورمز پر بات کر سکتا تھا جہاں جہاں آواز بلند کر سکتا تھا پاکستان نے وہ کی عمران خان نے جو ہے وہ دنیا کے تمام فورمز پر اور ہماری وزارت خارجہ نے بھی اس پر کوشش کی میرا سوال یہ ہے کہ جو مخالف نظریہ رکھنے والی قوتیں ہیں ان کے پاس راستے کیا بچے ہیں مودی کو رکنے کے لیے دیکھیں کنڈیم پاکستان نے کیا انٹرنیشنل فورمز پر بھی کمپلینز ریجسٹر کروائی ہیں یو این ہیمن رائٹس کمیشن کی بھی اس کے پر رپورٹس آئی ہیں مگر جب تک لیگل کاروائی نہیں ہوگی انٹرنیشنل کوٹ جسٹس میں انٹرنیشنل کرمینل کوٹ میں کمیشن اف انکوائری یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف سے نہیں فارم کی جائے گی چیف پرسیکیوٹر آف انٹرنیشنل کرمینل کوٹ کو اس کے اوپر جو وار کرائیمز ہو کر رہے ہیں پرسیکیوشن نہیں ہوگی کیونکہ یہ دس کمز اندر دائینامکس او انٹرنیشنل لوہ انٹرنیشنل ہمینیٹیرین لوہ اور یو این کی امبریلا کے اندر یہ فال کرتے ہیں اور یہ وائلیشن ہے جنیوہ کنونشن فور کی اور جو ایک انریس پورے خطے میں یہ ڈال رہے ہیں اکھنڈ بھارت کا نیاریٹر پاکستان کے ساتھ جو کر رہے ہیں الو سی پہ جو کر رہے ہیں چائنہ کے ساتھ جو ان کی سکومشل چل رہی ہیں اتنی بڑی وہاں پہ تائنات کی جاری ہیں اور بھی زیادہ مزید وہاں پہ آرمی کو اور جولائے کے مہینے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ حالات اور مزید خراب ہو سکتے ہیں موڈی جی نے پاکستانیوں کو ایسا پریشان کر رکھا ہے پاکستانیوں کی راتوں کی نیند اور جن کا چین اڑا ہوا ہے کل کی مہا بیٹھا کے بعد پاکستانیوں کو سمجھ نہیں رکھ کہ موڈی جی کیا گیم کھلنے والے ہیں یہ اپنا سر کھو جا رہے ہیں اور ان کو سوچنے میں مجبور کر دی ہے موڈی جی نے کہ آگے کا گیم پلین کیا ہے اور کس طرف ہمیں لے جائے جا رہا ہے موڈی جی کو نہ تم سمجھ پاؤ گے نہ تمہاری اتنی حیثیت کی موڈی جی کے بارے میں تم کچھ کہہ سکو پاکستانی میڈیا ہمیشہ یہ کہہ دی ہے کشمیر میں ہندو کو بسائے جا رہا ہے ارے ہندو ہندوستان میں نہیں رہیں گے تو کیا پاکستان میں رہیں گے کشمیر شروع سے ان کی جھرتی تھی آج سے نہیں پانچ ہزار سال پہلے سے کشمیر میں ہندووں کا ورچس تھا اس سے پتا چلتا ہے ہندو وہاں کی پیدائش ہیں کوئی بہار سے لائے نہیں گے نہ کوئی بہار کا درم آ کے بتائے یہاں پر کشمیر کا جو نام کشمیر پڑھا ہے وہ بھی ریشید کشپ سے پڑھا ہے اس سے پتا چلتا ہے ہندووں کی سنسکریتی کتنی پرانی ہے کشمیر کے اندر جب کشمیر سے پانچ لاکھ ہندووں کو مار کے بھگایا تھا تب تو تمہارے آسوں نہیں نکلے تھے اب بھارت سرکاروں نے دوبارہ بسانے جاری ہے تمہیں اتنی دکت ہو رہی ہے ہندووں سے اور اس کے علاوہ یاسین ملک کی بیوی پاکستان میڈیا میں جا کے رو رہے کہ میرے پتی کو جیل میں ڈال رکھا ہے ارے جب وہ حرکتیں ایسی کرے گا تو جیل میں رہے گا یا تو ایسی حرکتیں کرومت یا تو رومت بعد میں جائے ہند دوستوں